ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیورورڈ کو ابھی سفکرائب کریں ابو حریرہ ابو زربلال اچھے ہیں ابو حریرہ ابو زربلال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں ابو حریرہ ابو زربلال اچھے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں ان کے خیال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں وہ جس نے عشق محمد میں چوٹ کھائی ہے اگرچہ کالے ہیں لیکن بلال اچھے ہیں محترم عظمت رضا اختری بہت اچھے انداز سے پڑھ لہے تھے اسی بیچ آپ نے دیکھا شاعر اسلام شہن شاہد رنم محترم ساجد رضا پریل بی ممبر نور پر پوری شان شاعری کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ لوگ مقدر کی سکندر ہیں ایک ایسی ذات آپ کے اس گاؤں میں تشریف لے آئی ہے بے حمدہی تعالی آج حضرت کی تقریر سن کر نہ جانے کتنے برے اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ ایسی بابرکت ذات حضرت اللہ سید نقیم الرحمن ساتھولہ دامت برکات ملالیہ بل خدسیہ کی ذاتیں کریمہ ممبر نور پر تشریف لائے گی شاعر اسلام محترم نور الدین مندر ساتھولہ تشریف فرما ہے اور ممبر نور پر میرے بہت عزیز دوست محترم ازر فاروقی ساتھولہ کے برادر عزیز ممبر نور پر تشریف فرما ہے اور بھی دیگر علماء اکرام شورہ اکرام ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں بس دو سے تین شیر میں پڑھتا ہوں اس کے بعد داریکٹ اپنی عوقات پر آتا ہوں آگے سے پیچھے تک دائے سے بائے تک حسینی انداز میں سارا مجمع بلکل ہرے برے ماحول میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین اچھا جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں ذرا سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہہ دیں یا حسین اچھا ادھر کی جو لوگ قریب ہیں وہ داہینے ہاتھ سے قریب ہیں اور ادھر کی جو لوگ قریب ہیں وہ بائے ہاتھ سے قریب ہیں لیکن آپ کہاں پر قریب ہو آپ دل کے قریب ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بلکل بلکل محبت و اترام کے ساتھ حسینی تیور میں سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لے رہا کے کہتے ہیں یا حسین آپ کہتے ہیں یا حسین آپ ایک سیر سن لیں علی و فاطمہ زہرہ کے لال دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی و فاطمہ جس کو صدقہ حسین ملتا ہے وہی بولے گا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ نور الدین منظر صاحب تبلہ زندہ بات نعرہ تکبیر اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت کا بھی جواب نہیں ہے اور حضرت کی ٹوپی کا بھی جواب نہیں ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت نور الدین منظر صاحب تبلہ ان کو شیر اتنا اچھا لگا انہوں نے سنا کہ نورانی صاحب کے سامنے ہی جاکر اس کو سنا جائے ہے نہیں انام چاہے بات میں دے دیتے آپ خیر محبت کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اب بالکل ذرا سارے لوگ اسی روش میں آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں یا حسین علیو فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں کمیڈی والو سنو یار شاعری سنو شاعری سنو شاعری حرائرپر میں بڑے بڑے شاعر رہتے ہیں ایسے ایسے شاعر رہتے ہیں جن کو سن سن کے نہ جانے کتنے لوگ پبرستان پہنچ گئے ہیں ہاں باگ گئی میں جانتا ہوں پہ کو بھی حضرت اللامہ مفتی فاروق صاحب اللہ اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائے وہ شخصیت پی سی گاؤں کی دی الحمدللہ بڑے بڑے ہیں با فائز لوگ با برکت لوگ اس سرزمین پہ رہتے ہیں ایک شیر ملاحظہ فرمالے علیو فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں ساجد بھائی علیو فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں دنیا میں بہت سی کمپنی ہے آئی لائی سی آئی سو بی ایم ترہ ترہ کی کمپنی ہے لیکن ایک کمپنی کا ذکر آ رہا ہے علیو فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں بران دیتنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینہ کا مال دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رشانت بران دیتنا کیسے ہو کمپنی اپنی بران دیتنا کیسے ہو کمپنی اپنی بران دیتنا کیسے ہو کمپنی اپنی ارے ماشاءاللہ نور الدین بھائی انعام سے نواز رہے ہیں انعام سے بہتر ان کی دعائیں رہتی ہیں جو بڑا شفیق دعائیں ہیں آپ ایک شیر چھلیں علی و فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں بغیر نہ اچھا کچھ لوگ پیچھے خاموچ بیٹھتے ہیں یہ انعام لے لے پھر سبحان اللہ کہتے ہیں بولو جو بولتے نہیں بیکار لگنے لگتے ہیں جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں بے ساک بے ساک آپ تو اس قبیلے سے ہیں اب ایک شیر آ رہا ہے نور الدین بھائی علی و فاطمہ حضرت علی و فاطمہ زہرا کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی چھولی میں ڈال دیتے ہیں بران ڈیٹنا کیسے ہو کمپنی اپنی حسن حسین مدینہ کا مال دیتے ہیں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کسی خزانے میں اتنا مال نہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں حضرت ایک زمین ہندوستان میں بہت مشہور ہوئی تھی اگر خلاف ہے ہونے کے جان تھوڑی ہے یہ سب ہوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے رہا دندوری کی شاعری ہے اس نے اپنی فکر سے کہا تھا توصیف نورانی اپنی فکر میں کہتا ہے بلکل کمیٹی والوں اور حرائرپر والوں پوری دنیا کی یزیدیت بہاپیت کو چیلنگ کے ساتھ پینا بان بان ہے بان بان ہے پرچم حسین والوں کا بان بان ہے پرچم حسین والوں کا یزید والوں کا یہ ترجمان تھوڑی ہے بان بان ہے پرچم حسین والوں کا بان بان ہے پرچم حسین والوں کا یزید والوں کا یہ ترجمان تھوڑی ہے جہاں بھی چاہے کریں گے حسین کی محفل کسی کے باپ کا ہندوستان توڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہے ہماری شیر پہ نعرہ لگنا چاہیے تھا نعرہ تکمیر مجمع سے کوئی آنسے کھڑا ہو جائے آہ یا رسول اللہ اللہ ماہ یار سورجی کے زمانے میں لوگ آج تک مسکول مار رہے ہیں نعرہ مکمل طریقے شاہد کر کے آئے کرو اللہ تعالی سلامت رکھے آپ کو اب آئیے بلا کسی تاخیر کے اسی زمزمہ ریجی کے ساتھ اسی مطانت و سنجید کی کے ساتھ بلکل اس اندھیری راک میں اچالا پیدا کرنے کے لیے وہ قیمتی شائر آ رہا ہے جس نے آج یوٹیوب کے ذریعے جہاں نہیں پہنچا ہے وہاں کے لوگوں کو بھی سیرات کر چکا ہے شاہر اسلام محترم ساگید رضا بریل بھی قیامت آمد ہو رہی ہے زوردار طریقے سے نعرہ و تکبیر و رسالت سے استقبال کیجئے نعرہ و تکبیر ایسے نہیں ایسے نہیں حریر پر والا نعرہ ہونا چاہیے وہ نعرہ جو ربیل ابل میں تم جلوسوں میں لگاتے ہو میں جلوس میں بھی آ چکا ہوں الحمدللہ یا تو میں نے آپ کو دیکھا نہ ہوتا کہ آپ کے تیور کیسے رہتے ہیں یار حریر پر والوں کی شان تو یہ ہے میاں میں شیر ہوں شیروں کی گھراہت نہیں جاتی ان کا تیور یہ کہتا ہے میاں میں شیر ہوں شیروں کی گھراہت نہیں جاتی میں لہچہ نربی کرنوں تو جھنجلاہت نہیں جاتی یزیدی بھاگ چاہتے ہیں کٹا کر جنگ میں انگلی حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی اس نے بھر کے ساتھ نالا لگاؤ نارئی تکبیر نارئی رسالات ذکر شہید آسام ذکر شہید آسام ذکر شہید آسام نارئی تکبیر مسلکِ عالی حضرات مسلکِ عالی حضرات نارئی تکبیر نارئی رسالات بس ان مصروں کی ساتھ کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم لوگ نظر میں گمپتیں خضرہ سجا رہے ہیں ہم فرشتوں ہاتھ بتاؤ ہمارے کاموں میں نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم سبھاناللہ شروع سیں گے بس سمت کا نارا یا رسول اللہ بڑی بڑی تکیسے ہم نے پکارا یا رسول اللہ بولو بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آبا دلدار کی آبا مرحبا مرحبا آج لگ رہا ہے مجھے واقعی دیوانے ملے کاش اس حالت نے پڑھتے پڑھتے مجھے موت آجائے اٹھایا جاؤں گا آپ فرشتے سوال کریں گے کیا ہو رہا تھا کیا کر رہا تھا جے آج دیوانوں کا دیوانے سے پالا پڑھ گیا بے سکتے فرشتے کہیں گے تیرے محبوب کی نات پڑھ رہا تھا لیکن آواز نکالنے سے موت نہیں آتی ہے پچیس سال ہونے والے ہیں مجھے میں کوہر لگا ہے الحمدللہ آج تک مرا نہیں میں ابھی سویا بھی نہیں میرے بھائی لنگر تو خانے میں آگے رہتے ہیں نا لنگر کی بوٹی نہ ملے پھر دیکھو یہاں سے بولے گا آجا یہ میرے گھر تک ہے نا ایک مرتبہ زور سے میرے بھائی سرکار کو پکار لیے دونوں ہاتھ کو ہوا میں لے کر بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی رامت دلدار کی رامت بابا پا کیامت بابا پا کیامت بابا سب مل کر بولو دلدار کی رامت بابا پا کیا تو خانے پا کیامت بابا coogoar یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار قسم میرے بے تک بابی کم سے پوک سرکار سرکار جن کو بابا پایا بس کر کس سرکار پاگا رسول اللہ یا رسول اللہ یاسول اللہ اثر کارکی آنیا مرحبا تاکی آنیا مرحبا بل دوں شے سنیئے گا اکل کل اندے ہم سے فیفے دیں گے شے شے کو بھی دو پیتے ہیں انہیں تیروں پرشد نے بکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کسو نہ نہ آپ ہر عاشق کے گھر تشدیل میں بلاتے ہیں بے شاک بے شاک سبحان اللہ یا رسول اللہ کسو نہ نہ آپ ہر عاشق یا رسول اللہ 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 حضرت کچھ لوگ سوچ رہے ہیں پیچھے والے یہ بولا ہے میرے کی بولوں ایک بات سنجھے نا میری اپھج جاؤ گے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو گر خامی سب کچھ نامکمل ہے سب سے زیادہ سرکار سے محبت کرنی ہے وائف سے زیادہ بچوں سے زیادہ پیتے سے زیادہ گھر سے زیادہ سب سے زیادہ سرکار سے محبت کرنی ہے تب بنا ہوئے کامل مومن ہے نا محبت بولا جاتا ہے اب جو لوگ نہیں بولنا ہے نا توصیب بھائی یہ شیر انچاللوالے گا سنیے گا ایک مطبا آئستہ سے بولتے سبحان اللہ پیشے والے سکیشل سنیے گا سنیے گا سنیے گا کشا پاتلاتلاتلی دوکی اسی 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 سنگھنے نا تو شبا پاتلاتلاتلی دوکی اسی اسی سنگھنے نا تو بلوارو حسنے جسر جسر مکارا جا 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 سنیے گا بولا 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آنیا میرے بھائی لوگوں میری باتتا لگتا ہوں میں آپ سے کلوا کہہ رہا ہوں میں آپ سے سرکار کے تعریف کروا رہا ہوں اب وہ کیسا گولام جو سرکار کا نام نہیں ہو سکے میرا نام مت لیجئے بہت برا آدمی ہوں میں تو میرے سرکار نام تو اچھا ہے نا ان کا نام سرکار کا ہاتھ و لدہ کا لے لیجئے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس میپل میں کون کون بیٹھا ہے سچا حسین ارے ماشنا ایک مطلبہ زور سے بولتی ہے یا حسین ایک کلام جو میں نے پڑھا ہے کسی بزرگ نے لکھا ہے اتنا مقبول ہوا ہے وہ نیٹ کے ذریعے سے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو دو تین شرس کو سنیے گا اگر ایسا کچھ معاملہ ہو تو میرے ساتھ آئے سامل لیے